دوستو میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اجاز بھٹی صاحب آپ پروفیسر ہیں اور آج میں نے سوچا کہ چائنہ کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئی اور ڈاکٹر صاحب چائنہ کے اوپر کافی کام بھی کرتے رہے ہیں اور چائنہ میں رہے بھی ہیں وہاں پڑھاتے پڑھتے رہے ہیں بڑی ریسرچ بھی کی ہے تو میں نے سوچا جن سے ریکویسٹ کی جائے سمجھنے کے لیے کہ یہ جو چائنہ میں ریولوشن ٹو پنٹ زیرو پریزیڈنٹ سی جنگ پنگ کے ر ریٹرن ہے یہ کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا ہمارے خطے میں خاص طور پر پاکستان بھارت پہ یہاں ایک جو ریجن میں انٹرنیشنل ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ پوری دنیا جو ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ ہمیں چائنہ کو کانٹر کرنا انڈو پیسیفک سٹریٹیز ڈیویلپ ہو رہی ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ پریزیڈنٹ سی جنگ پنگ کا دوبارہ اپنے آپ کو یہ پان سال مزید دینا اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ موج مجھت تنگ کی طرح آپ نے آپ کو چیرمنٹ دیکلیر کرنا چاہ رہے ہیں ایک سٹرونگ لیڈر ہے آپ کو آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے یہ جو جو شیچنگ پنگ نے آپ کو نیکس پائیویرز دی ہے دیکھ سب بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا موضوع کیا بڑے ہر سے ہم پلاند کر رہے تھے لگر آپ کے سن پر ہی ختم نہیں ہو رہے تھے کبھی آت امریکہ کبھی درد ہے بہرال اچھا لگا کہ آج ہم ایک خیال سے مل گئے ہیں آج اسی ٹاپک پہ تو دو تھی چیزیں جو ہے نا وہ ذہن میں لکھنا ضروری ہے جب ہم جو ہے چین کو یا انگلیش میں چائنا کو ڈسکس کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو سیاسی نظام ہے آہ وہ میرا خیال ہے دنیا کے تمام باقی ممارک سے رشا کو ڈال کے بہت ڈیفرنٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اس مثال آپ کو دیتا ہوں مثال کے طور پر آپ نے جتا ہم استعمال کی ٹو پینٹ زیرو ریولویشن اب یہ جو یہ جو ہے اب اس سے ہمیں بظاہر ہی رہا دلاتا ہے جیسے کوئی جس طرح احمانستان میں تالبان کی واپسی ہوگی بڑے عرصے کے بعد انہوں نے سٹرگل کی اور وہاں پیر کلاہب آیا اور وہ دوبارہ گھنٹ ہے ان کی بنتی ہے یا وہ فاول میں آگئے لیکن چائنا میں اس طرح سے نہیں ہے چائنا میں 1949 سے آنورڈ زب سے یہ کنٹری بنتا ہے ان کے اندر جو ہے انہوں نے جو بڑی کر سسنا بنایا ہے اس کی جو کور ہے وہ ہے کمنیس پارٹی او چائنا جس کو مروفے آم میں ہم لکھ لیا ہے ایکرو نیمز میں کہہ لیں کہ سی پی سی میں اس نمال کروں گا سی پی سی کمنیس پارٹی او چائنا کمنیس پارٹی او چائنا جو ہے وہ کہہ لیں کہ چائنا میں کرتا کرتا ہے اس میں کسی شخصیت کا رول اس طرح سے نہیں ہے جس طرح کے اس ادارے کا ہے اور یہ چین اور دنیا کے اندر سب سے بڑی جو ہے وہ تعداد کے ساب سے اور ایمان اپنی عمر کے ساب سے سب سے خیر عمر میں تو یورپین پارٹی سکوی پرانی ہے لیکن کہہ لیں کہ کمنیس پارٹی کے اندر سب سے پرانی جو ہے وہ ہمیں ایک دیکھنے پارٹی ندر آتی ہے جس کی کوئی کہہ لیں کہ مرحال ہے کوئی برخال سات آٹھ کرو� ندر بیٹ جی اس طرح کا ریولوشن نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی پاور سٹرگل چال رہی تھی اور ایک بندہ جو ہے جس کا نام شیجن پہنگ ہے وہ درمیان میں آکے جو ہے ساری چیزوں پہ کر لیتا ہے یہ پارٹی کے اندر ہر پانچ سال بعد ان کی آموگتیں ہیں ایک نیشنل کانگریس ہوتی ہے آئی یہ دسیدے پراسرز آف دیڈیسیشن میکنگ کے وہ ہر پانچ سال بعد اپنی پارٹی سی جو ہے جس میں یہ بھی ہوسکتا ہاتا ہے کہ کمنیس پارٹی کا جو ہے کیونک پارٹی کے آئین سے ہوسکتا ہوتی ہے کہ جو ایک جو سی جنل سیکری ہے اس کی تاپ ایک سٹرگیات ہے اس کی تاپ ایک سٹرگیات ہے تو اپکر وہ دو شکیں اندرہ پانچ سال کے بعد یہ ریشن کانگریس کا ہونا تھا اور یہ بس بھی ہوئی ہے جس میں انہوں نے اپنے پارٹی کے آئین کو دوارہ سے امنٹ کیا آف شیجن پینک کو ایک نمیوز کرتے ہیں انگلش میں کور پوزیشن دی تی تی کے پارٹی کے اندر تو کہلیں کہ یہ پارٹی کا جسی جو ہے شیجن پینک جو ہے ایک تو جنرل سیکھٹری کی دوارہ پوزیشن میں آ جاتے ہیں اور باقی جو ہوتے ہیں پریزیڈنٹ ہے اور کنٹری کے پریزیڈنٹ اور چینی کی جو جو ملٹری ہے ان کے ہم کی کمیشن کا اپنے سنیٹرال ملٹری کمیشن اس کے لئے چیرمند مانے جاتے ہیں ان ادار ورڈز یہ ایک پروسسس ہے پرویڈیکل پروسس جس کے تیت ان وہ اس پروزیشن میں آئے ہیں لیکن میں آپ سے اس جیس پہ متفک ہوں کہ چیرمند موزیدوں کے بعد ایک دوسرا رہنماز جو بہت زیادہ جو ہے طاقتور ہیں بہت زیادہ جن کی پارٹی کے اندر پوزیشن جو ہے بہت نمائے ہیں اور ان کے بہت سی جو ہے اس کے پروی پروسس ان کے جو ہیں وہ خلقات بہت زیادہ نمائے ہیں وہ بہت شکسیت ہمیں یہ بڑے عرصے کے بعد ڈاکٹ صاحب یہ بتائیے گا شی جنگ پنگ کو ذاری بات ہے وہ تو اپنا ایک چائنیز مائنڈ سیٹ ہے ان کو دنیا کو دیکھ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں پاک چین تعلقات کے حوالے سے یہ جو سی پیک کا تقریباً فریز ہونا اور آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک مزے کی بات ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم عمومن جب بھی کوئی آتا ہے تو فرہ فرہ چائنہ چلے جاتے تھے وزیراعظم صاحب تو جب سے پاور میں ہے چائنہ کا وزیٹ نہیں کیا سنے ابھی اگلے ہفتے وہ چائنہ جا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکستان اور چین کے معاملات میں بہتری آ پائے گی کیونکہ بہت ساری بہت اچھے تعلقات ہیں بہت کچھ ہے لیکن جو تعلقات میں جو ڈپ آیا تھا آپ سمجھتے ہیں کہ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں سننے میں یہ بھی آ رہا تھا ہی جنگ پنگ پاکستان آنا چاہ رہے ہیں اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی ہو سکے گی کہ پاکستان اور چین کے تعلقات دوارہ نوملائز ہو جائے ہیں اور چین اور ہم نے جو تقریباً تیس ارب ڈالر کا جو کرزے دینے ہیں ان کے دینے ہیں ری سٹرکچرنگ ہو جائے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس میں بھی آپ کے ایک سوال کے اندر پانچ سوالات ہیں میں نے بسکلی وہ آرگومنٹ پل کی ہے دن ہی مجھے مزہ آ رہا ہے آپ کے سوالات سنگے اچھا اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جس طرح چین کا سیاسی ارزام دنیا سے بہت مکلن ہے کیونکہ ون پارٹی رول ہے لیکن کاملیس پارٹی اس کی ایک لحاظ سے ماں ہے پولی نظام کیٹس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کیونکہ چین کے اندر وہ کہتے ہیں everything that is in چین actually is you know kind of centered around the cpc ان کی منٹری بھی cpc کی ایک اندرسی نکل دی ہے تو بہت ڈیفرنٹ نظام ہے اسی طرح پاکستان چین کے تعلقات بہت مکلن ہیں پاکستان کے تعلقات جو امریکہ کے ساتھ ہیں پاکستان کے تعلقات جو اپنے یونین کے ساتھ ہیں یا ایک لحاظ سے کلنگ روئے جو ہے پاکی موالے کے ساتھ ہیں ہمارے تعلقات کی نوئی ہے چین کے ساتھ جو ہے بہت مکلے تھے یعنی جیسے آپ نے ورڈیوز کیا کہ سکسٹیز سے لے کے سکٹی سکس پہ میرا حال ہے ہم نے ایک اگریمنٹ دیفنس کا سائن کیا تھا اس کے انوارڈ جو ہے ہم نے ہرے ان کے ساتھ جو ہے وہ سٹیجیک لیول پر بڑے ڈیویبال ٹائز چلتی آرہی ہیں باپ تافہ در محام میں کوئی تیکٹیکلی جو ہے تھوڑا بہت زہر ہے گورمنٹ سے ہر گورمنٹ کے انٹرس ہوتے ہیں کئی نگیں جو ہے اونچنیت ہوتی ہے لیکن اس سے یہ تاثر نہیں لینا چاہیے کہ ہمارے تعلقات ہمارے تعلقات ہمارے تعلقات ہمارے تعلقات ہو گئے ہیں اب مثال کے طور پر سیپک کا اپنے حوالہ دیا مجھے جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ محقہ ملا جائیں بڑھانے کا رسیچ کرنے کا میں نے پیکنگ میں بیجنگ یورسٹی میں پیکنگ یورسٹی میں کانسل سگر ایڈنٹ کی ہوئی ہیں تو اب یہ ہے کہ سیپک جو ہے وہ سلوڈون ہوئے ہیں ہم تم یہ جوز کر لیں کہ ایڈ ایک سلوڈ ڈاون اس میں بشمار وامر ہیں مثال کے طور پر ہمارا سیاسی نظام توڑا آدم استقام کا شکار رہا ہے پچھ لکھ پانچے سالوں سے بلکہ اچھا خاصا آدم استقام کا شکار رہا ہے درمیان میں ہماری فارل پوسی درجہات ہیں وہ مختلف ہیں لیکن پروجیکٹس بہرحال وہ سارے پروجیکٹ کہلیں کہ وہ سلوڈ رہنے کا شکار نہیں ہوئے یعنی اگر آپ ابھی بھی سیپک کی ہماری سلوڈکاری درمیان کا شکریہ رکھ تو آپ کو انچانکہ سے کی طور پروجیکٹ جو ہے ان میں سے جو ہے وہ آپ ایک مجھے پروجیکٹ کی کامپنٹ اپنے آپ روڈ کی کامپنٹ ٹھائیں آپ کو اکام از کام مرحال اپنے ٹھائیمی ٹھائیم پروجیکٹ جو ہے لیکن دیفنیلی جو ہے اگر اگر یہ کہیں کہ جو روڈ کرنچن پروجیکٹ ہوں کہ یہ جو رشیدین پنگ کا اگلے اگلے جو ہے جو ہے جنرل سیکرٹری بنتے ہیں اور وہ اسی سلسل جنہی اکلہ سے پاور میں ہے تو وہ تسلسل ان کا برقرار ہے چائنا کے کے لحاظ سے اور پاکستان کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں جو ہے مطالقات جو ہے مزید اکلہ سے ایک جانب میں آئے گی کیونکہ ان کی ہاں چینج نہیں آئی ٹھیک ہے ان ٹمس ایک چیز جو بہت اہم ہے جس کا نذکر کرنا چاہوں گا وہ جی ہے کہ چائنا کا جو سیاسی نظام ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ان کے ایک ایک لیڈر جو ہے اگر ان کو چار پانچ سال کا مسیسلوٹ ملتا ہے تو فوراں وہ دورے شروع کر دیں اپنے نیبرنگ ہنٹریز کے ان کے نوملی ایسا نہیں ہوتا اور نوملی یہ ہوتا ہے کہ چیزیں دونوں کا ہنٹریز جو گورنٹ پلان کرتے ہیں اس کے بعد اس طرح کے دورے ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو پاکستان کے ساتھ چین کا روئی ہے رہا ہے اپنی فورن پالسی کے دعا سے اس میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو گورنٹ ہے وہ سیاستی جو ہے وہ استقام اس کو حاصل ہو اور خاص طور پر جو ہے گورنٹ مثالی طور پر گورنٹ ابھی نہیں بنی ہے پانچ مینے بزرکے چھے مینے بزرکے تو اس نے ان کے وزیٹ کرنے کی چانسز جو ہیں وہ پڑ جاتی ہیں نہ کہ ایسی گورنٹ جو بالکل اپنے چتامی جو ہے وہ وہ لموں میں ہے تو اس اس طرح مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ میں امنا نے بہت سے کہا ہے کہ مجھے میرے پاس عمری نہیں ہے کہ مارے گورنٹ کا سوچی لیکن مجھے نہیں لگتا لوجیکلی یا ماضی کو زیر میں رات کے ہیں کہ وہ اتنا جلدی پاکستان کا دور کریں لیکن بہرحال پاکستان کے ساتھ الگات ہمارے ان کے ساتھ جو ہیں وہ جو ہیں وہ سسٹیند بیسٹس پہ آگے چلیں گے اچھا ڈاکٹ سب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں کہا جاتا تھا کہ جو چائنیز ہیں ان کے بارے میں یہ تھا کہ اپنے جو امبیشنز ہیں ان کو چھپائیں اور اپنے وہ تھا کنسیل امبیشنز ڈ ہائیڈ کلاوز ٹھیک ہے اب اس سے نکل کے وہ ایک وال وریئر ڈیپلومیسی میں انٹر ہو گیا اور خرٹکللی جو فارن مینسٹر وانگ تھے ان کا یہ ایک آئیڈیا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں is there any possibility کیونکہ limited scale کی لڑائی ہوگی conflict ہوگا انڈو پیسیفک میں یا چائنیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو کریں گے جتنی انویسٹمنٹس military political diplomatic western لگا رہے ہیں آپ کچھ دیکھتے کس طرح کی چیز کچھ ہو سکتی ہے بہت اچھا سوال ہے پہلے سوالوں کی طرح اب اس کے دو اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو پہلو یہ ہے کہ ابھی جو ان کی 28 national congress ہوئی اس کی ہمیں اب اس کے ریڈے اور تمہارے پاس آہستہ آہ رہے ہیں ابھی میں global time پڑھ رہا تھا تو ان کی ریکھ ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے جو پہلے ہمارے سو سال دے اس میں ہم نے we اچھیو جنو پروسپریٹی in all respects relatively ٹھیک ہے پورے کنٹری دے مثال کے دعویٰ کرتے جو کہ ٹھیک دعویٰ ہے کہ چین جو ہے دنیا کی میرا خالے پہلے ہی کنٹری ہے جس نے دنیا کی معلوم تاریخ میں آرٹھ سو بلین جو ہے ملین جو ہے لوگوں کو نکالا ہے خطے گروپت سے اوپر لیکے گئے بچے 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 بک نمبر آم تو اس سے یہ نظر رہتا ہے کہ مثال کے دور پہ ان کے نورھ کے اندر بھی ایسران ریجن بہتا ہے سال میں بھی ان کو آپ ریٹل بھی آپ کو اپنا بہت بڑا ایم رکھا ہے وہ ہے ان کا ایکنامک مورڈنیزم ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنے ہی ماشی جو ہے انہیں گینز کو ہم نے اگلے اگلی دھیانیوں میں اور اگلی ساتھی جو رہ گئے پچھلے سال رہ گئے گئے پچھلے سال رہ گئے گئے اس ساتھی میں اور اگلی ساتھی میں اگلے سال کا ٹارگٹ جئے کہ ہم نے آپ کو مورڈن اکنامک نیشن کے طور پر پیش کرنا ہے تو اس پہ مجھے ہی نظر آتا ہے کیونکہ اور یہ جو بیٹن روڈ انیشٹر ہے یہ بھی جو برین چائیڈ ہے کامیونس پارٹی کے بھی ہاتھ پہ وہ شیدن پنکہ ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بی آر ایک کو اور آگے لے کے چلیں گے اس کو یہ اس کو ایکسپینڈ کریں گے اس کو اکنسوری ڈیٹ کریں گے جو چھے کاریڈور ہیں وہ میں سے چینہ پاس اکامہ کاریڈور جو ہے وہ واحد ہے ایک لہا سے ایک لہا سے آپریشنل بھی ہو گیا ہے اس پر چیدن ہمیں چیدن نظر آرہی ہیں روڈز مان رہے ہیں ہمارے انرجی پروجیکٹ جل رہے ہیں اسی طرح سے کس اڈلیجر کی سائیڈ پہ بھی ابھی ان کے اس طرح کی پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ نہیں ہوئے بی سی آئی ای ایم جو ہے چینہ نیاندبہ انڈیا اور انگلہ دیش والا وہ پہ بھی انڈاک ہادہ کام دی ہوا انڈو چینہ والا اس پہ کام دی ہوا تو یہ نے اس پروجیکٹ کو جو محقا پروجیکٹ ہے وہ اس پہ لے کے چلے گے تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ چینہ وڈگی جیلے کے ساتھ بھی انگیج آپ پروتنسلل کے ساتھ بھی ایک پوزیٹ بھی انگیجمیت پوزیٹی بھی صرف اچھو مستطور اس میں جسے بھی بی سوچ کسی کروں گے کہ کووٹ کے اندر بھی اور ابھی بھی ہمیں یہ اوہرال ہمیں یہ تاثر ملتا تھا کہ ڈانالڈ ٹرم کے زمانے سے کہ چین اور امریکہ کی تیارت اس میں کسا رہا ہے یا وہ چین ہی چل رہی لیکن کووٹ کا فکر ہی آپ دو سال کا لے رہے اور آج کا اس سال کے پہلے قوارٹر کا لے رہے تو آپ کو اراؤنڈ 27 پرسینٹی ہوئے ہے وہ انکریز نظر ہاتی ہے انٹرمز بائی لیٹرل ٹریڈ چین اور امریکہ کی تیارت بہت اچھی طرح سے چل رہی ہے بہت مستقل میں اسی طرح سے یونین کے ساتھ بھی انکی طرح کے معاشر طور پر بہت اچھے ہیں تو مجھے ایک جہاں سے چائنا کی فرن پالسی رویجنس تو نظر نہیں آرہی لیکن ایک چیز جو چینیز کمینس پارٹی کی جو ہے وہ ہمیں جو اس کی جو پالسی ہے اور اس کی جو سپیچے سے انکی کتاب کی شکل پر پبلشنی ہے اس میں ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ چائنا جنو اپنی ان کی جو نیشنل ان کی جو تریٹروریل انٹیگریٹی ہے اس کے اوپر وہ 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 کمپرمائز نہیں کرے گا تو ان ادھر ورڈز اگر اگر وہ اور وہ وہ تائیون کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں اگر اس میں میرا خواہل ہے کہ باقی جو کنٹریز ہے خاص بار پر امریکہ وغیرہ یہ کو چھیڑ خواہل نہیں کریں گے تو اس میں باعت نہیں ہے کہ وہ ملیٹرلی انگیج کریں اگر باقی طاقتیں جو ہے وہ تائیون کو اس طرح سابقیں اچھا ڈاٹ سپ آخر میں میں یہ بتائیے گا کہ انڈیا اور چین کے تعلقات کس طرح انفولڈ ہونے والے ہیں لگتا یہ ہے کہ پرائم میسٹر موڈی جو ہیں وہ دوزار چوبیس تک تو ہیں اور جس طرح ان کی پاپولارٹی ہے وہ دوزار نتیس تک بھی رہ سکتے ہیں ملکہ اپوزیشن کوئی اتنی نہیں لگ رہی ادھر اگر ڈاکشی جنگپنگ جو ہیں وہ دوزار پتیس تک ٹونٹی تک رہتے ہیں تو مظلہ بھی it is going to be an interesting thing کہ پاکستان کے دو نیبرز پہ دو بڑے ملک اور لیڈرشپ اتنی دیر تک رہے گی تو آپ ایک تو ہمیں پہ ایک ایک پیکٹ ہوگا بہت ایک different story ہے آپ انڈیا چائنا کے معاملات کس طرح دیکھتے ہیں انفولڈ ہوتے ہوئے آپ کبھی انڈینز جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ملکے ایک سائزز کرتے ہیں چائنیز بارٹر پہ ایلی سی پہ جو معاملات ہوئے وہ بھی ہمیں پتہ ریشنڈی اور چیزیں جو ڈپلوماتیکلی بھی ریزول نہیں ہو سکی اور اوپر سے دیکھا جائے انڈینز جو ہیں وہ بہت زیادہ ملٹری پر گورنمنٹ کر رہے ہیں انڈیجنس جو ہے وہ بھی ڈویلیمنٹ بہت زیادہ کر رہے ہیں تو آپ انڈیا اور چائنا کو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ اسی طرح ایک ٹرائیولری رہے گی کیونکہ جسی رہا انڈیا چائنا سٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر جے شنکر سے اور ان سے لگتا ہے کہ وہ بھی ڈاکٹر جے شنکر سے اور ان سے لگتا ہے کہ وہ بھی ڈاکٹر جے شنکر سے اپنے آپ کو تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ بہت دلچسپ آپ کے سوالات ہیں دیکھیں اس پہ ایک تو چینیز جو ہے وہ پرسپیکٹر ہے چینیز جیسے پہلے پہلے گا چینیز جو ہے they would like to even engage اگر ان کا پچھلے سال کا یا بھی ڈاکٹر جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے بیلیٹر جو ہے وہ بھی دیکھیں تو آپ کو ڈاکٹر جیز سے زیادہ کی ٹرینوز ہوتی ہے وہ اس میں امریک کی چین کا پلا بھاری ہے ان کی جو ہے جو ہے جو جو جس پور سے وہ زیادہ جاتی ہے ایڈیا مارکٹرے اچھا انڈیا سائٹ جو ہے اب انڈیا جو ہے وہ کمبریٹیو لی چھوٹا کنٹری ہے براکٹر جو چائنا even territorially اب انڈیا جو ہے موڈی جو ہے وہ ایک سپر ہائیپر نیشنلیسیم کی لیرشپ ہے وہ اب اپنے امام کو یہ تاثر رہے ہیں کہ وہ انڈیا جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے کہ ابھی تاک ممکن نہیں ہوا تو اگر اگر اگلے اچھن میں کیونکہ انڈیا کا پریڈی کا سسٹم جو ہے وہ چین سے بہترین ہے انڈیا کا اگر جو ہے موڈی دبالا چیتا ہے اور وہ گرمت بناتا ہے تو مجھے رکھتا ہے کہ شیدن بنگ جو ہے ان کو ان کی ان کے گرمت کے ستائل کو زیادہ بہتر جاتے ہوگی کیونکہ وہ بھی تا سال سے جو ہے نا وہ چین کا کرتا دھتا ہے تو وہ ایک لاحصے ان کو ہی نہیں اگر اور وہاں پر قوامل میں آتا ہے کانگرس آتی ہے اب کانگرس کامنیار سادر بنگیا اس پہ شاید چیاریز جو ہے وہ دیکھیں گے ان کا ستائل کیا کس سرہ سے لیکن موڈی کہانے سے موڈی کو پہلی ان کی اس کی بولتی کو اس کی سوچ کو ان کے ان کے پارولٹس جو ہے ان کو اونڈیوا سامشتے ہیں تو اس طرح اگر ان کامیت موڈی کہ اس میں اس موڈی کہ اس میں نہیں آئیں گے باقتل اس میں اگر چائنا انڈیا کو اگر اگر چائنا کی جو ٹیٹوریل کنسپشن ہے بنساگا کے طور پر چین انڈیا کس ہوا جو بارٹ جو سو سانسان جن میں انڈیا کی جو سٹیٹس جن میں انڈیا کلیم کرتا ہے انڈیا ہے اس میں جو ہے جیسے 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 دکلم کا ہوا جیسے ابھی למ� داخ کا ہوا اس میں اگر اگر ایڈیا جو ہے وہ انترون کرتا ہے یا اس کو آگے چھوڑا بہت اگر جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتا ہے جو ہے اون کی لائن آف جو ہے وہ ایکشو لائن آئی ہونے تو اس میں اس میں پھر مسلے آئیں گی اس میں ہمی پھر لیٹر لیول پہ ملٹر ملٹری انگیزمائن جو ہے وہ دکنو نظر آ سکتی ہے لیکن بہت بڑی لڑائی جو بھی آہ اس کو اس وہ نہیں مجھے لگتا ہے کیونکہ انڈیا اس کو اپنی کار پہنے گا کیونکہ انڈیا کی جو ملٹری سسٹم ہے وہ جین کے دلال میں بھی بہت نیچے اور دوسرا یہ ہے کہ خیر پاکستان جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا پاکستان کے لیے جی ہے کہ پاکستان کا ایک ہمارے اچھے دالگات ہیں جن کے ساتھ تو ہم اس کو ہم سیپک کے ذریعے مزید اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں ہمارے بڑے حد تک جو ہے ملٹری موڈنیزیشن بھی چائنا کے ساتھ لنک ہے تو ہمارے ہمیں تو اس سے کوئی شو نہیں ہے کیونکہ ہمارا کنیورنگ کنٹری ہے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں لیکن اگر کوئی جڑک بھی صورت بنتی ہے تو زیادہ اس میں پاکستان اور چین جو ہیں ان کی آبس میں اللائنس ہمیں زیادہ نظر آئے گی اور انڈیا کو سس سے مشہد جیسے آپ نے کہا ان کے جائے شکر وغیرہ بہت ان کے سینئر ویٹرین قسم کے ان کے فران باکسی کے ان کے فران فیرس کے ان کے لیڈر ہیں تو بہت کوشش کر رہے ہیں انڈیا کو پرچیک کیا جا دنیا بوری میں جو آپ نے خود ہی بات کی ہے کہ اگر کل کو انڈیا چینہ کا کچھ ہوتا تو پاکستان وہ چینہ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے جو انڈینز بات کرتے ہیں کہ ٹو فرنٹ وار کی تو باتنے کرتا جو ٹو فرنٹ وار ہے وہ صحیح بات ہیں پھر دیکھیں ہی ڈی پینڈ کرتا ہے کیا کہ کس طرح ہوتے ہیں اگر سے ہوتی ہے تو کا بہرحال کیونکہ جو ہے ہم 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 پارٹنرز ہیں اور اس میں ہم آزی میں جو ہے ایک اس رہی کے ہاتھ کرتے رہے ہیں تو اس میں اس میں یہ بائید نہیں ہے بائید نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چینہ کو مورالی سپورٹ کرے شاید ملٹری ملٹرلی بھی کرے لیکن دیپینڈ کرتا ہے کہ اس لمحے سوچ لڑائی نظر نہیں آتی لیکن مجھے بہت بڑی جیسے میں نے کہا کہ لڑائی نظر نہیں آتی لیکن ہلکی بوجھ کی چھیڑھا نہیں ہو سکتی ہے اس میں دیپینڈ کرتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کس طرح آپ کو آپ کو لے کے چلتا ہے وہ کینے پجابی کے دے چھوٹی موٹی ٹکٹلی ہمیں آساق دی ہیں ہمیں بڑی گل نہیں ہو سکتی ہے انڈیا کی محشت بہت زیادہ اگرام جو ہے ایش ڈی آئے پہ جائیں تو بہت زیادہ غلقت ہے انفرسٹرکٹرل ایشوز ہیں بہت زیادہ کوڑڈ نے بہت زیادہ افکتیا ہے یہ ساری چیزیں ابھی تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ چوبیس کا الیکشن جیت بھی جیت بھی پاتا ہے کہ نہیں جیت پاتا کیونکہ ساوت انڈیا بڑی اکانومی ہے 3.6 ٹریلین کی جی ڈی پی ہے جی ڈی پی آگئی 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 ہے جی ڈی پی ہے وہ تو ایک ہے دوسرا دوسرا مجھے بسہر دوسرا 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 جس کے لئے تجربت شروعات فرمائے دور کیا ہے لیکن اس کے لئے حقا سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ خرجا کرنا پڑے گا آپ نے اپنے ایک سوید کو اندورت کرتے ہیں تو کمپرابیٹو بھی چین این کا بلہی مطابلے میں ابھی انڈیا جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ یہ بہت بیچھے ہے وہ تو چین ایک ہے سکتا ہے شکریہ 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 اور یہ اچھا یہ اچھا ہے شکریہ